موسیقی اسلام علیکم ناظرین ایجرین نیوز کے ساتھ میں ہوں طا حالی خبر شامل کرتے ہیں جنڈو لیار سے جہاں ذمہ دار کا ٹھیک ادار پر تشدد ذمہ دار ہماری فصل کو دیکھ کر بھی ایمان ہو چکا ہے ہم نے ذمہ دار عبدالمجی اللہ شہری سے دو اکر زمین سال دوہزار سولہ سے سال دوہزار شبیس ست مقادے پر لی اس کے باوجود ذمہ دار اب ہماری زمین پر لگے ہوئے کیلے کی فصل کو دیکھ کر بے ایمان ہو چکا ہے اور مقررہ وقت سے قبل ہی معایدہ ختم کرنے کے لیے طولہ ہے جبکہ گزشتہ روز ذمہ دار نے پندرہ سے زائد افراد پر ساتھ ہم پر حملہ کر کے ہمارے دو افراد کو شدید زخمی کیا جن میں ایک میرے والد عبدالحق کشمیری حسد علی پتافی کو شدید زد و قوب کر کے زخمی کیا اور دانہ بکھیرہ شریف پر ہمارے ہی خلاف مقدمہ درش کروایا ہے ان خیالات کا اظہار محمد رفیق کشمیری عبدالحق کشمیری نے نیشنل پریس کلپ ٹنولی آر پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیا میں عبدالحق کشمیری ٹنولی آر کا روائشی ہوں میری رچل میں زمین ہے مقادے پر لے رکھی ہے میں نے مجید العشاری سے دو ازار سولہ سے لے کے چھبیچ تک میرا مقادہ اس کا پیسے دے رکھی ہے میں نے ٹوٹل اور میرے کو اب دھنگ کر رہے ہیں میرا سیول کورٹ میں قیشت اللہ تھا وہاں لکھت میں دے کے آئے ہیں ہم میرے کو موت مار دھنگیاں دے رہے ہیں نس تھاری کو میرے کو مارا پیٹا اور میرے خلاف دھوٹی آئی فارے کٹا رہے ہیں اور یہ جو خالد اللہ شاری ہے یہ بچ کر رہا ہے اور منشات کا کام بھی کرتا ہے میں پڑی چار صافیم سب بکواتا ہوں در مجید اللہ شاری سے اس میں مجید مجید کے بیٹے مجید کا بھائی عبدالزتار یہ میرے کو مار رہے دے جلال یاکوب انہوں نے میرے کو مارا میرے کو جاننی ماننی نقصان وہ چاہ رہے ہیں اور میرے کو میری جان کا خطرہ ہے میرے بچوں کو ان کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں گھونوں پر السلام علیکم میرا نام محمد رفیق کشمیری عبداللہ کشمیری کا بیٹا ہوں ہمارے پاس لشاریوں کا مقادہ ہے دو ہزار سولہ سے لے کے دو ہزار شبیس تک ریجسٹر ہم نے اس زمین پہ کیلہ لگایا ہے دو ہزار بیس میں تو اب کیلہ مال پہ آیا ہے تو ہمارا کٹنے کا ٹائم آ گیا ہے تو وہ لشاری ہمیں تنگ کر رہے ہیں عبدالمجید لشاری اور اس کے بیٹے جلال لشاری اور یاکوب لشاری خالی لشاری پولیس والا ہمیں تنگ کر رہے ہیں اور ہمیں زمین پہ جانے سے دھمکیاں دیتے ہیں کہ آپ زمین پہ نہ آنا اور ہم ہمارا کیلہ بھی دو دفعہ چوری سے کٹا ہے تو دستاری کو میرا والد اور ہمارا ملازم جو ہے صبح آٹھ موجے کے درمیان زمین پہ گئے میرے والد اور ہمارا مالی مزلور جو ہے وہاں چرپائی پہ بیٹھے تھے انہوں نے پندرہ بیس آدمیوں نے آکے دھاوا بولا ہے اس میں عبدالمجید لشاری اس کا بیٹا زاہر لشاری شاہر لشاری گمشان لشاری عبدالسطار لشاری عبدالمجید کا بھائی اور جلال لشاری یاکوب لشاری نے ابو پہ حملہ کیا اور دو چھا افراد نامعلوم بھی تھے ان کا میں نام نہیں جانتا انہوں نے مربو کو ڈنڈوں سے مارا ہے اور سریوں سے مارا ہے جس کے ہمارے پاس ہم نے میڈیکل بھی کرایا ہے انہوں نے جھوٹی ایف آئی آر ہمارے پہ پرسو کٹوا دی ہے کل مارا بھی ہمیں گیا ہے اور تشدد بھی ہمیں کیا اور ایف آئی آر بھی ہمارے پہ ہی کاٹ دی گئی ہے ہماری آلہ حکام سے گزارش ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں علاقے معززین کے ساتھ بیٹھ کر معاملات حل کروانے کیلئے تیار ہیں اس کے باوجود ذمہ دار نے ہماری زمین پر مسلح افراد کے ساتھ قاتلانہ حملہ کر کے شدید ضدقوں کر کے ہمیں شدید زخمی کیا پولیس ہماری فریاس انہیں کو تیار نہیں ان کا مزید کہنا تھا ایک پولیس آئلکار جو کے علاقے میں منشیات پروک کرنے میں ملوث ہیں ان کے کہنے پر ذمہ دار ہماری زمین سے بے دخل کروانا چاہ رہا ہے اس کے علاوہ مسکورہ علاقے میں تیس اکر زمین بھی موجود ہیں اس حملے کے بعد ہمیں عبدالمجید لشاری زہر لشاری شاہد لشاری غم شاد لشاری اور دیگر سے جانی اور مالی نقصان کا خطرہ ہے لہٰذا ہم آئی جی سند وزیلالہ سین ڈی آئی جی حیدر آباد اور ایس ایس پی ٹرنولی آر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف فرام کیا جائے اور ہمارے خلاف جھوٹے داخل کیے گئے مقدمات کو ختم کیا جائے آریہ جنگل آریہ جنگل